اس سیشن میں ہم شارٹ آنسرز یا کمپیشن ٹائپ آئیٹمز ہیں ان کو استعمال کرنے کے ایڈوانٹیجز اور لیمیٹیشنز کے بارے میں دیکھیں گے تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو استعمال کرنے کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں اگر ایز ایٹیچر آپ کے ذہن میں یہ ہے یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑے وقت میں آپ زیادہ نالج بچوں کا چیک کر سکیں یعنی بچوں کا ان سوالوں کو حل کرنے پہ وقت کم صرف ہو لیکن آپ زیادہ کانٹنٹ اس میں کور کریں تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک آپشن باقی آپشن کے علاوہ ایک آپشن یہ بھی ہے کہ آپ شارٹ آنسرز یوز کر لیں یا آپ کمپیشن ٹائپ آئیٹمز یوز کر لیں لیکن میں نے دوبارہ یہاں سلائٹ پہ یہ بات پھر لکھی پہلے بھی آپ سے اس کا ذکر ہو چکا ہے سیشنز میں کہ آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ یہ بنائیں تو ان آئیٹمز کے اندر بہت کمپلیکٹڈ قسم کی یا کمپلیکس قسم کی میتھمیٹیکل ورکنگ جو ہے وہ شامل نہ ہو اگر کوئی لوجک کا سوال ہے ریزن کا سوال ہے تو اس میں بہت زیادہ کمپلیکٹڈ قسم کی ریزنیں یا لوجک استعمال نہ کریں جس کو سوچنے پہ اور منٹلی کرنے پہ بہت زیادہ وقت لگتا ہو اگر آپ اس کو سمپل رکھیں گے تو اس کے ذریعے سے آپ بچوں کا نالج یا ان کے انڈرسٹینڈنگ بہ آسانی چیک کر سکتے ہیں اس کا بہت بڑا ایڈوانٹیج جو اسی طرح کے دوسرے آئیٹمز کے مقابلے میں ہے وہ ہے گیسنگ سے جان بچانا آپ گیسنگ کو الیمنیٹ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے کیونکہ دیکھئے جتنے بھی سیلیکشن ٹائپ آئیٹم ہم نے پڑے جن میں سوال دیا ہوتا ہے اور نیچے تین یا چار جواب ہیں اور ان میں سے کوئی ایک جواب منتخب کرنا ہے یا سوال دیا ہوا ہے اور اس کے آگے ٹرو یا فالس لکھا ہوا ہے تو آپ نے ایک چیز کو منتخب کرنا ہے ان سوالوں میں گیس بہ آسانی لگ سکتا ہے اس سوال میں جہاں پہ جواب بالکل نہیں دیا ہوا صرف سوال لکھا ہوا ہے جواب آپ نے خود صرف سپلائے کرنا ہے یا پڑیوز کرنا ہے تو آبیسلی گیس کرنے کی پرابیبلیٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے سو یہ اس لحاظ سے بہت اچھا آئیٹم سمجھا جاتا ہے کہ اس میں سٹوڈنٹ جو ہے وہ گیس کے ذریعے سے درست جواب نہیں دے پاتا یا اس کا امکان کم ہو جاتا ہے مثال کے طور پر جیسے آپ کے سامنے بھی سلائیڈ پہ آ رہا ہے کہ دیکھئے ٹرو فالس آئیٹمز میں آپ کو جواب آتا تھا یا نہیں آتا تھا آپ ٹرو یا فالس میں سے کسی ایک کو سرکل کر دیں تو آپ کا پچاس فیصد چانس تو بن جاتا تھا کہ آپ کا جواب درست ہو جائے گا جبکہ آپ کو جواب بالکل نہیں آتا تھا اس میں کیونکہ ایسی کوئی آپشن ہی نہیں ہے آپ نے ٹرو یا فالس تو بتانا نہیں ٹھیک جواب لکھنا ہے اپنی طرف سے تو اس بات کا امکان تو ختم ہو گیا کہ آپ دکے کے ذریعے سے جواب نہ آتے ہوئے کوئی جواب بتا دیں گے اگر جواب ٹھیک آتا ہوگا تو آپ جواب ٹھیک لکھ دیں گے ورنہ آپ نہیں لکھ پائیں گے ان آئٹمز کو بنانے میں ایک بہت بڑا چیلنج جو دیکھنے میں بڑا آسان لگتا ہے لیکن یہ ہے بہت مشکل لگ جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو اس بات کی آپ کو سمجھ آئے گی اور میں مثالوں سے بھی اس کی وضاحت کی کوشش کروں گا یہ ہے کہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ بنانا خاص طور پر کمپلیشن ٹائپ آئٹمز کے اندر ایک ایسا سوال بنانا جس کے اندر موجود خالی جگہ میں صرف اور صرف ایک درست جواب فیٹ آتا ہو جو کہ اس کا ٹھیک جواب ہے عموما ہم جب سٹیٹمنٹ بناتے ہیں تو ہم سے یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی طرف سے ایک بات سوچ کے وہ سوال بنا رہے ہوتے ہیں کہ اس کے آگے یہ جواب آئے گا لیکن جواب دینے والا ہماری سوچی ہوئی بات سے ہٹ کے کوئی بات وہاں لکھتا ہے اور ٹیکنیکلی وہ بھی درست ہوتی ہے تو اس صورت میں ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں کہ حالانکہ اس نے وہ جواب نہیں دیا جو میں چیک کرنا چاہ رہا تھا لیکن اس کا دیا جواب بھی غلط نہیں ہے لہٰذا مجھے اس کو نمبر دینے پڑتے ہیں بغیر وہ چیز جانے ہوئے جو میں جاننا چاہ رہا تھا اس خرابی کو دور کرنے کے لیے اس سے ہم کہتے ہیں کہ سینٹنس ٹرکچر جو استعمال کیا جائے گا کمپلیشن ٹائپ آئٹمز کے اندر وہ اتنا بہتر طریقے سے بنا ہونا چاہیے کہ اس میں صرف ایک ہی جواب جو ہے نا وہ فٹ آ سکے اور کوئی جواب اس میں نہ لگ سکے اس کے ہم جب رولز پڑھیں گے آگے ان کو بنانے کے تو میں آپ کو ایسی ایکزامپلز دکھاؤں گا جس میں سٹیٹمنٹ جو بنی ہوگی اس میں ایک سے زیادہ جواب فٹ آ سکتے ہوں گے ان آئٹمز کو پھر ایک بار یاد کرا دوں کیونکہ یہ بات اتنی اہم ہے کہ لوگ اس کو اکثر کنفیوز کرتے ہیں آپ کو کمپلیکس لرننگ آؤٹکمز کو میئر کرنے کے لیے یہ سوال استعمال نہیں کرنے چاہیے بہترین ایسے سوالہ جس میں آپ اپلیکیشن یا سٹوڈنٹ کی ایبیلیٹی تو اینالائز یا سنتیسز یا ایویلیویشن کی ایبیلیٹی چیک کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اس طرح کا سوال نہیں بنانا چاہیے سوال بن جاتا ہے لیکن سٹوڈنٹ کے لیے اس کا جواب دینا آپ کے گیون ٹائم میں اور بغیر کسی کیلکولیشن یعنی تمام منٹل میتھمیٹکس کے ذریعے یا منٹل کیلکولیشن کے ذریعے مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ اس آئٹم فارمیٹ کو آوائیڈ کریں جب آپ ہائر آرڈر لرننگ کو میئر کرنا چاہتے ہیں یہ صرف لہر آرڈر لرننگ کو میئر کرنے کے لیے ایک مناسب فارمیٹ آف آئٹم ہے